شہر قائد سے تعلق رکھنے والے لیجنڈ اداکار موئین اختر نے اپنے کریئر کا آغاز 6 ستمبر 1966 سے کیا نکالی کی صلاحیت کو اداکاری کا سب سے پہلا زینہ سمجھا جاتا ہے یہ سبق موئین اختر نے اپنے کریئر کے ابتدا میں ہی سیکھ لیا تھا لیکن انہوں نے خود کو اس فن تک محدود نہیں رکھا بلکہ آگے بڑھ کر اداکاری کے تخلیقی جہر تک رسائی حاصل کی ارے کچھ تو بتاؤ تم گئے تھے کیا ہوا بس میں نے کہہ دیا نہیں ملا بکرا بھلا میں بھاوی کو کہہ آئی کہ تم بکرہ لینے گئے اب کیا ہوگا تو جا کے ان سے کہہ دو کہ نہیں لیا بکرہ تاکہ وہ مجھ پر ہسے ہیں کوئی تو ترکی بتاؤ نا دیکھو مجھے تنگ مت کرو میں بہت تھکا گاؤں ڈریکٹر اور پروڈیوسر کے فرائزوں یا پھر سٹیج فلم پراما اداکاری یا سکرپ رائٹنگ ہر شعبے میں ہی مہین اختر نے اپنے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ان کے ساتھ ہی اداکار آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں اب ان کے بارے میں تعریف کرنی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ہمسایہ ملک میں ان کی بہت پذیرائی تھی دلیب صاحب تک ان کے بغیر چھو نہیں کرتے تھے جتنا کام کیا سارا ہی بہترین تھا ایسا فنکار لوگ تو اہم ہی کہتے ہیں نا سعودیوں میں پیدا ہوتا ہے میں سچے دل سے کہتا ہوں کیوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی نامور فنکاروں کی لسٹ میں ہوں کام کیا ہے بڑا تو ایسا فنکار پیدا ہی نہیں ہوتا ہے موین اختر کے فن کا اطراف حکومت پاکستان نے بھی کیا اور انہیں تمغے حسنکار کردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا جو ان کے کام کے میار کا مو بولتا ثبوت ہے ایک فنکار کا فن ہے یہ اس کی فن کی عصمت ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا خواب تراشنے کی کوشش کرتا ہے اپنے خریدار کے لیے موین اختر کی اداکاری کو بھولے نہیں بھولایا جا سکتا مختلف سماجی، سیاسی اور ٹی وی آرٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ موین اختر جیسا آرٹسٹ صدیوں میں ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے پروگرام میرا دیس کے لیے کامرامین شباز منیر کے ساتھ آسم برٹ، لاہور